موسیقی موسیقی جو ٹھوٹا سا پیس لے لی جائے گا ہن ڈیبل سپور نمک اور دو جائیں گے درمیانے سائز کے پیاز ہاں پہ جی میں نے لیا ہے ون کے جی چکن اور تین لیٹر اس کے اندر جائے گا پانی جو ہم یخنی بنانے کے لیے استعمال کریں گے یہاں پہ جی آپ نے پین میں پانی شامل کرنا ہے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے چکن چکن شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے سپائسز یہاں پہ جائے گا وان ٹیبل سپون زیرا اور وان ٹیبل سپون سونف اس کے اندر شامل کریں گے لونگ اور لیسن اب آپ نے شامل کرنی ہے بڑی لائچی چھوٹی لائچی اور دال چینی یہاں پہ جائیں گے بادیان کے پھول اور کالی مرچے اور سابو دھنیا اور جویتری اور اس کے اندر شامل کریں گے نمک ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے پیاز پیاز آپ ایسے بڑے بڑے سائز میں کٹ کے ڈال دیں آپ نے اسے کرنا ہے اچھی طرح مکس پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اسے کریں گے بوائل یہاں پہ جی دیکھیں بوائل آ چکا ہے آپ لوگ ایک دو بوائل آنے کے بعد چکن کو چک کر لیں اگر تو وہ کھو گیا ہے تو پھر آپ چکن کو نکال لیں یہاں پہ جی آپ نے چکن کو نکال لینا ہے اس طرح سے آپ بہت ہی آسانی سے ایسی لی چکن کو نکال سکتے ہیں یہاں پہ جی دیکھیں میں نے چکن بھی لینا کر لیا اور یخنی بھی میں نے لینا کر لیا اب جو ہمیں جو مسالہ بنانے کے لئے چیزیں چاہئیں یہاں پہ جی میں نے لیا ایک کپ آئل دو درمیانے سائز کے پیاز ایک چمچ کٹی ہوئی لال مچ ایک چمچ جائے گا نمک سات سے آٹھ لونگ پان سے چھے کالی مچیں تین سے چار سبز لائچی چھے نہیں دو سٹین ٹکرے چار سے پانچ چٹکی ہلدی دو بڑی لائچی ون ٹیبل سپون گرم مسالہ دو تیز پتے ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیس سپون جائیں گے ہری مرچ کے چوب کر لیں آپ اسے آئیے ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ جی آپ نے شامل کرنا ہے آئل اور پھر آپ نے پیال شامل کر لینا ہے اور پھر آپ نے اسے کرنا ہے گولڈن براؤن کلر دینا ہے اسے یہاں پہ جی ہمارا گولڈن براؤن پیاز ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے ہاف اور ہاف ہم اسی میں کوک کریں گے یہاں پہ جی میں نے شامل کی ہیں تین بڑی لائچی لانگ اب جی اس میں جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا اسے ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا ادرک لیسن فرائی ہو جائے کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک اور کٹے ہوئی لال مچ گرم مسالہ اب شامل کریں گے اب ہم شامل کریں گے تیز پتہ اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب جائے گا پان ٹی بل سپون زیرہ اب اسے ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے چکن شامل کر لینا ہے اور حلدی بھی اس کے اندر شامل کر کے آپ نے اس سے دو سے تین منٹ چکن کو فرائے کرنا ہے چکن کو بہت اچھی طرح فرائے کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اب جی ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یخنی یخنی شامل کر دیئے اب ہم بوئل آنے کا ویٹ کریں گے یہاں پہ جی دیکھیں بوئل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے رائس یہاں پہ میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو کے رکھ دیئے تھے آپ لوگ بھی ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو کے رکھ دیئے جائے گا اب اسے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اسے ہلانا ہے زیادہ نہیں ہلانا اگر آپ زیادہ ہلائیں گے تو چاول آپ کے ٹوٹ بھی سکتے ہیں اب جی ہم اس کا بوئل آنے کا ویٹ یہاں پہ جی دیکھیں بوئل آ چکا ہے ہم نے اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے آپ اس کے اوپر کور کر کے آپ اسے پانی ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں یہاں پہ جی دیکھیں پانی ڈرائے ہو چکا ہے ہمارا اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے پیاس اور آپ نے ڈالنا ہے اس کے اوپر فوڈ کلر فوڈ کلر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اورنج کلر لیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چاولوں کی لک بہت ہی اچھی آئے گی اب ہم دس منٹ کے لیے اسے دم پر رکھ دیں گے یہاں پہ جی دس منٹ ہو چکے تھے ماشاء اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارے چاولوں کا رنگ آیا ہے اب اسے ہم ہلکے آج سے مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارے یقنی پلاو کی فائنل لک دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری لک آئی ہے اگر آپ لوگ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے اسے لیکک کیا کریں اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ آپ لوگ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے ایسے لیکن کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اب جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا ایسے میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی مجھے دیجئے اجازت اور مجھے رکھئے دعاوں میں یاد اللہ حافظ